یہ سب کر کے واقعہ اللہ کی مدد کے مستحق ڈھہرے اللہ ہمیں بھی اتنی جو رد دے اب یہاں چونکہ ہم دو باتیں آج اس بارے میں لے کے چل رہے ہیں ایک تو رضی اللہ عنہم وردوان اور دوسرا غلبہ اسلام تو آئیے ذرا سخابہ کحف کا تقابل کرتے ہیں غیر سور سے بات حجرت کی چل رہی ہے نا آج شروع سے حجرت بیتِ اقبع اور سب کچھ وہ پورا خلاصہ لے لیجئے اسخابہ کحف اور نفس السلم اور ابو بکر کا غار میں ٹھہرنا کیسے ہمارے لیے بھی نقطہ تدبر ہے آپ دیکھیں کہ اسخابہ کحف کا واقعہ تاجب خیز ہے نا ابھی آپ جو سن رہے ہیں یہ عام طرح پہ تو نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے کہ غار ایک انکیبیٹر بن گیا اور اس میں ہر چیز ان کی مرضی کی ہو رہی ہے بلکل اسی طرح اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق جو غار سور میں رہے تھے وہ بھی بڑا یجیب واقعہ تھا وہ غار ایسا تھا کہ کفار اگر اپنے قدموں کو دیکھ لیتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس غار کی حیتی کچھ ایسی ہے کہ وہ اوپر نہیں جانا پڑتا بلکہ اندر سے ایسے نیچے کوتا ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ بادشاہ اور قوم نے کچھ دن ان کی تلاش کی لیکن ان کو کچھ پتا نہ چلا اسی طرح مکہ کے تمام مشرک سرداروں نے پیچھا کیا مگر نفس السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہ پاسکے آپ کو صحابی کا نام پتا ہے کہ جنہوں نے پیچھا کیا اور آپ تک پہنچ بھی گئے تھے سرقہ بن مالک تو اس بارے کی ایک شخصیت سرقہ بن مالک بھی ہے اللہ کے نبی نے ان کو اس موقع پہ جب وہ مسلمان ہوئے تو خوشقبری دی تھی کہ سرقہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم کسرا کے کنگن نہیں پہن لو گئے تو سرقہ بڑے مزے میں تھے اللہ کا نبی کا دور گزرا کہتے تھے مجھے یقین ہے میں نہیں مروں گا ابو بکر کے دو سال گزر گئے بڑا یقین تھا پھر عمر کے دور میں جنگ ہوئی کسرا کو ڈیفیٹ کیا پھر اس کے مالِ غنیمت میں کڑے آئے تھے کنگن صحابہ کا ایمان دیکھئے آج تو ایک چھلے پہ جان چلی جائے ایک گرام کتنے کا ہو گیا اور انہوں نے وہ مالِ غنیمت جب آیا تو سب سے پہلے اس میں سے کنگن نکال کے کہا کہ سرقہ یہ دے رہا باقی مالِ غنیمت بعد میں بٹا یہ دل تھا اب یہاں پھر بھائی یہ تھیم لیجئے قانونی حدوں سے آگے بڑھ کے ساتھ دینے والے مالِ غنیمت کی اس سے تم پڑ چکے وَالَمُنَّمَا غَنِمْتُمْمْمْهُمْ خُمُسَہُ صحابہ نے اپنا حصہ چھوڑ دیا صرف ایک بات پہ اور وہ بات کس کی تھی لیڈر کی تھی اللہ ہمیں آج اپنے لیڈرز اپنے منٹورز اور اپنے مقلسین کی یہ قدر کی توفیق دے کہ ان کے کہنے پہ وہ پتہ نہیں کتنے کلو کے کڑے تھے کنگن تھے جدر مرضی ڈال دو ہم آنا پائی لکھ کر حساب کرنے کو تیار ہیں یہ فرق ہے ہمارے اور ان میں اور آپ کو تھے اس کے بعد کیا بتا ایک تو سونا مردوں پہ حرام ہے لیکن ایک وہ کہہ لے تمثیلی طور پہ سراخہ نے سونا پہنا کیونکہ نبی نے کہا تھا کیونکہ انہی کی زبان سے تو سونا ہے نا کہ مردوں پہ حرام ہے اور دوسری بات کہ اس کے پھر چند دن کے بعد سراخہ کا انتقال ہو گیا کیونکہ نبی کی بات پوری ہوئی تو بڑوں کی باتوں پہ کان دھرا کریں کبھی فائدہ ہوگا آپ کو یہ بات اس میں سے سیکھنے کی آپ کے میرے لئے آگے دیکھئے ہدایت میں ترقی کرنا ہے ہمارے لئے یہ بھی عمل کا نکتہ ہے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارنا اور اس پر جھوٹ نہیں باننا اور دین کے لئے اٹھ کھڑا ہونا ہے شرک نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کو ہی اصل کارسہ اسمان ہے ہمارے لئے